تو ہجاب معاملے میں جاری تنازع کے بیش طالبات اپنے آئینی حق کی مانگ کر رہی ہے اور اس دوران کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی روکنے فاطمہ عثمان سے خاص بات چیت کی زی میڈیا ریپورٹر شاہد قاضی نے ہجاب کا تنازع اب کرناٹک سے نکل کے پورے ملک میں پھیل چکا ہے ہم نے دیکھا کہ کئی کالجز میں جو مسلم لڑکیاں ہیں وہ سکاف پینکے نہیں ہجاب پینکے آج بھی کالج گئی تھی جنہیں روکنے کے کوشش کی گئی لیکن وہ گھبراتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے نظر نہیں بلکہ بے باکی سے وہ جاتے رہے اتنا ضروری ہے ہجاب کے لڑکیاں جو ہے کسی سے نہیں ڈر رہے ہیں اور اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں سلسلے میں بات کرنے کے لیے کیمپس فرنٹ آف انڈیا کی ایک روکن ہمارے ساتھ موجود ہے میں بتایا آپ کا نام کیا ہے اور کیا آدھا ہے فاتیمہ عثمان کیمپس فرنٹ آف انڈیا سٹیٹ کمیٹی میمبر تو کہاں پڑھتی ہیں آپ آپ مانگلور میں مانگلور میں بی ایم میں سٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ بتائی کہ یہ جو مومنٹ شروع ہوا تھا کیا یہ کیمپس فرنٹ آف انڈیا نے شروع کیا تھا ایکچھلی جو گلز ان کے حق کے لیے مان رہے تھے یا ان لوگوں کے جو حق دینے کر رہے تھے جو کالیج کے پرنسپل لوگ نے ان لوگ نے ان کے حق کے لیے ان لوگ نے سٹارٹ کیا ان کے حق کے لیے ماننے کے لیے تب ان لوگ نے کام کے ساتھ چا یہ بتائیے کہ چھ لڑکیانے جو ان 커فہ پینے کے جائرہ تھی جو نے روکا گیا کیا وہ لڑکیاں پہلے سی بھی سChaف پینruckیاں deti ہجاب پہنت تھی کیا اچانک وہ پھنا 숨گیж ہے نیونہی ہیں جو لوگ سٹودینڈنٹس نائ میں بلکہ ان کی سینئرس لوگ بھی سکاپ پہن کر كلاس کو زیادی تھے وہ لوگ بھی سکاپ پہن کر لیکن اچانک سے کیوں ایک ایک ایسیو وہ ایک ایسیو نائی تھا جو لوگ ایسیو بن رہے ہیں جو ہجاب ایسیو کر رہے ہیں وہ ایسیو نائی تھا لیکن ابھی ایسیو کر رہے ہیں بولے تو کچھ ایک conspiracy behind ہے پردان منتری موڈی نے کہا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یعنی کہ پرائم میسٹر نے لڑکیوں کے تعلیم کے لئے کافی حیمیت دیا ہے لیکن جو آج حالات ہو رہے ہیں چونکہ گورنمنٹ بی جے بھی کی ہے اب پی ام سے کیا کہنا چاہے ابھی جو ہم کو کیا چاہے بولے تو peace and harmony in the society like we used to get in the back days so we want our days back and with our rights that's it دیکھئے کس طرح سے جو لڑکیاں ہیں اپنے ہجاب کو لے کے کتنا سنجیدگی سے اپنا حق مانگ رہی ہیں کسی طرح سے پیچھے ہٹنے کا نام نے لے رہی ہیں ان کی امید کہیں نہ کہیں کوٹ پر ہے سویدان پر ہے اور کانون پر ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ لگاتار لڑتی رہیں گے اور ان کا حق لے کر رہیں گے کیامرہ پرسن سمیر کے ساتھ شاہد کازی بینگلورو